بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میری اس ویڈیو کا مقصد ایک بہت ہی مشہور شخصیت حضرت علامہ خادم حسین رزوی کی زندگی کے حقائق کے بارے میں آپ سب لوگوں کو اگاہ کرنا ہے ناظرین مرانہ خادم حسین رزوی بریلوی مکتب فکر کے عالم دین اور مذہبی سیاسی جماعت طریقہ لبیق پاکستان کے بانی تھے سیاست میں آنے سے قبل خادم حسین رزوی لاہور میں محکمہ اقاف کی مسجد میں خطیب تھے انہوں نے ممتاز قادری کی سزا پر عمل درامت کے بعد کھل کر حکومت وقت پر تنقید کی جس کی وجہ سے محکمہ اقاف نے ان کو فارق کر دیا آج کی پوشٹ میں ہم مرانہ خادم حسین رزوی کی زندگی کے بارے میں وہ باتیں بتانے جا رہے ہیں جن کے بارے میں آپ پہلے سے نہیں جانتے ہوں گے خادم حسین رزوی تین ربیل اول تیرہ سو چھے سی ہجری بمتابق بائیس جون انیس سو چھے سٹھ کو نکتوت کے علاقے زلہ اٹک میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام حاجی لال خان تھا خادم حسین رزوی نے ابتدائی تعلیم میں چوتھی کلاس تک اپنے گاؤں نکاں کلاں کی سکول سے حاصل کی اس کے بعد دینی تعلیم کے لئے زلہ جلم جلے گے اس وقت ان کی عمر بمشکل آٹھ سال ہی تھی اور یہ انیس سن چورتر کی بات ہے وہاں حافظ غلام یاسین آپ کے استاد تھے سن انیس سو اٹھتر میں کران مجید حفظ کر لیا حفظ و تجوید کے بعد درس انظامی پڑھنے کے لئے جامعہ مسجد وزیر خان لاہور میں کاری منظور حسین کے پاس آگے انہوں نے آپ کو جامعہ نظامیہ لاہور میں داخل کرا دیا اس کے بعد حافظ خادم حسین نے پہلی ملازمت انیس سن ترانوے میں محکمہ اقاف پنجاب میں کی اس سلسلے میں آپ داتا دربار لاہور کے نزدیک واقعہ پیر مکی مسجد میں خطیب تھے جب محکمہ اقاف کی ملازمت ترک کی تو اس وقت آپ کی تنخواہ بیس ہزار مہانہ تھی جو آپ ختم ہو چکی ہے پھر انہوں نے انیس سن نوے میں جامعہ نظامیہ میں علم سرف کا درس دینا شروع کیا انیس سن ترانوے میں محکمہ اقاف لاہور کی طرف سے دربار سائن کانوہ والے گجرات میں خطابت و امامت کے لئے آپ کا تقرر ہوا اس کے بعد دربار حضرت شاہ ابو معالی کی مسجد میں تبادلہ ہوا وہاں حکومتی پالیسیوں پر تنقید کی ولی سے چار ماہ کے لئے معتل کر دئیے گئے اس کے بعد بخال ہو کر پیر مکی صاحب لاہور کی مسجد میں فرائز انجام دینے لگے لیکن حکومتی پالیسیوں حسب معمول ان کا حدف تھی خاص طور پر منتاز قادری کے حوالے سے ان کا معاقب حکومت کے برقس تھا جس کا اظہار وہ سرکاری پلیٹ فارم پر کرتے تھے نتیجے کے طور پر ملازمت کا یہ سلسلہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا اور محکمہ اقاف نے انہیں ملازمت سے فارق کر دیا ممتاز قادری رہائی طریق کے محرک اور سرپرست عالی رہے طریق افدائیان ختم نبوت کے امیر رہے ان کی سیاست میں آنے کا سبب ممتاز قادری کی سزا موت ہے ممتاز قادری کی سزا کے بعد طریق لبائے یا رسول اللہ کے سرپرست عالی رہے اس کے بعد ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی سے اختلاف کیورہ سے اپنی الگ طریق طریق لبائے پاکستان بنائی انہیں بہت جلد اپنے سخت بیانات سے قدامت پسند طبقے میں اپنی جگہ بنائی ہے ان پر دوزار سولوں میں توہین مذہب کے قانون کے حق میں ریلی نکالنے پر لاتھی جارج کیا گیا اور انہیں گرفتار کر کے جیل بیج دیا گیا تھا اس کے بعد دوزار سترہ میں انہیں ایک سو بیس لاہور کے زمنی انتخابات میں پہلی بار سیاسی منظر نامے پر نمدار ہوئے اور سات ہزار ووٹ حاصل کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا انہیں چار پشاور کے زمنی الکشن تقریباً دس ہزار ووٹ حاصل کیے لودنا کے الکشن میں بھی ان کی تنظیم کو گیرہ ہزار کے قریب ووٹ پڑے دوہزار سترہ میں نواشریف حکومت نے ایک پارلیمانی بل میں حکومت کی طرف سے قانون ختم نبوت کی ایک شک میں الفاظ بدل دیے جس پر ہر طرف سے صدائے احتجاج بلند ہوئی خادم حسین رزبی نے بیانات کے بجائے عملی قدم اٹھایا اور نومبر دوزار سترہ میں فیضاباد انٹرچینج پر کئی دن در نہ دیا جس کی وجہ سے وزیر قانون زاہد حامد کو استیفہ دینا پڑا اسی وجہ سے تنقید کا نشانہ بھی بنے دوزار ٹارہ میں جب ہائی لینڈ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاقوں کی نمائش کی گستا ہی کی تو آپ نے دوبارہ لاہور تحسلم بات مارچ کیا اور پھر در نہ دیا اس کے بعد آسیہ نام کی ایک عورت پر توہین رسالت کا الزام لگایا گیا ہائی کورٹ نے اسے موت کی سزا سنائی لیکن سپریم کورٹ میں اسے رہائی مل گی جس پر خادم حسین رزبی کا شدید رد عمل سامنے آیا طریقہ لبائک کے کرکنوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا سینکڑوں گاڑیوں کا آگ لگا دی جس کے نتیجے میں خادم حسین رزبی اور ان کی تنظیم کے عہدہ داروں اور معاملین کو گرفتار کر لیا گیا اگر ان کی ذاتی زندگی کی بات کریں تو خادم حسین رزبی کی شادی اپنے چچا کی بیٹی سے ہوئی جو آپ کے والد لال خان نے رشتہ پسند کیا تھا انیس انترانوے میں محکمہ اکاف میں خطیب کی ملازمت کے بعد یہ شادی ہوئی ان کے دو بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں دونوں بیٹے حفظ قرآن ہیں اور درس نظامی کا کورس کر چکے ہیں ان کی مادری زبان پنجابی جبکہ فارسی پر بھی مکمل عبور حاصل تھا شائری سے بھی لگاؤ تھا خود کو کلام اقبال کا حفظ کہتے تھے وفات سے چند دن پہلے فضاباد پر پھر درنا دیا اس بار ان کا مطلبہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالنا تھا کیونکہ فرانس کے صدر نے گستخانہ حقوں کی دوزار نو میں پیش آنے والے ایک حادثے میں وہ مظہور ہو گئے اور ویلچیر تک محدود ہو گئے مولانا خادم حسین رزوی کے بڑے بھائی امیر حسین رزوی گاؤں میں مسجد تعمیر کروا رہے تھے تو وہ اس سلسلے میں دوزار نو میں اپنی گاؤں جانے کے لئے سفر بر روانہ ہوئے راستے میں ایک ڈرائیور کو نید آ گئی اور ایک موڑ سے گاڑی نیچے جا گئی اس حادثے میں مولانا خادم حسین رزوی کے سر اور مغز میں شدید چھوٹے آئیں جس کے باعث ان کے جسم کا نیچلہ حصہ مظہور ہو گیا تھا خادم حسین رزوی انیس نومبر دوزار بیس بروز جمرات بوجہ علالت بمر چون سال لاہور میں مفاد پائی اکیس نومبر دوزار بیس بروز ہفتہ کو صبح دس بجے نماز جنازہ گراؤنڈ منارے پاکستان میں ادا کی گئی اللہ پاک ان کی مقفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے یہ تھا میری آج کی اس ویڈیو کا مقصد جس میں خادم حسین رزوی اس زندگی کے حقائق کے بارے میں اگاہ کرنا تھا آپ سب لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبکرائب کر دیں تاکہ اس طرح گیانے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں نزاک اللہ خیر شکریہ